ماندے بھورم دھوب کی سربراہی میں آمون ہیپیوں کے ساتھ برسوں برسرے پیکار دینے کے بعد کامیاب کامران مصر واپس لوٹتا ہے درود و مصر کے خداوندگار اور فرما رواع عظیم جناب آخنا تھون پر درود خداوند بر فرماند پارا موہ حرمحوب اور ردامون اگر فرما رواع اجازت مرحمت فرمائیں تو جنگ کے تمام صورتحال ان کے گوشت گزار کی جائے اگرچہ فرماند حرمحوب اور لشکر مصر کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کی خبریں ہم تک پہنچ چکی ہیں لیکن خود ان کی زبان سے سننے کا لطف ہی کچھ اور ہے یہ سب خداوند آخناتون کی لطف و عنات ہے عام ان ہیٹیوں نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پتل و غارتگری کا بازار گرم کر رکھتا اور اپنے مفاق کے مطابق قوانین وضع کیے ہوئے تھے انہیں ایک ہی حملے میں شکست نفاش دے کر ان کے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتا دیا اور ان کی مصنورات اور بچوں کو قید کر لیا اور نتیجہ دن کثیر مال غنیمت لشکر مصر کے ہاتھ لگا بعدہ شکست تمام لشکر کے سامنے ان کے بادشاہ کی ماہ اہل و ایال گردہ نے اڑا دکھائیں اور ان کے اجزائے میں فرماندے اور امہوب کی پیدر پر کامیابیوں اور جافشانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں مگر عالی جناب بہت سی باتیں ابھی بیان کرنا باقی ہیں مجھ میں قتل و غارتگری کے متعلق سننے کا حوصلہ نہیں اگرچہ میں جانتا ہوں کہ مصر کا امن اور استحکام آپ کی فداکاریوں اور جافشانیوں کے مرہونے منت ہے اور اگر آپ کی شجاعت اور استقامت نہ ہوتی تو شاید آج مصر بھی نہ ہوتا جناب فرما روان جنگی صورتحال کے متعلق تو سن لیں گے لیکن خون خرابے کی ذکر سے اجتناب کیجئے جناب حورم ہو کچھ اس طرح جنگی احوال بیان کیجئے جو خداوند آخرتون کو عذوردہ نہ کریں بین اروس ہمارے بہادر اور تھکے ماندے فوجی سربراہان کی خاطر توازوں نہیں کروگے موسیقی اس سے کہیں زیادہ گندم درکار ہوگی یہ کون لوگ ہیں یہ شمالی علاقہ جان سے آئے ہیں یہ لوگ گندم خریبنے آئے ہیں کیاری ہمارے پاس اتنی گندم ہوگی کہ انہیں بھی دی جائے تو کاہنہ نے مابد بھی گندم لینے کی غرض سے تشریف لائے ہیں جی ہاں وہ بھی تین گناہ قیمت میں اس وقت تو مابد آموند کی حالت ان سے بھی بتر ہے آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ خاوری ہیں اور ہماری طرح انسان ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ برسوں سے مصر کو خراج دیتے رہے ہیں اور اپنی آمدنی کا ایک کثیر حصہ حکومت مصر کے حوالے کرتے رہے ہیں اب جبکہ انہیں قہدر پیش ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں جبکہ ہم ان ایک سروتمند خدا ہے کیا حج ہے کہ وہ اپنے اس عظیم خزانوں میں سے کچھ دولت اپنے ہی مابد کے کاہنوں پر سرف کر دے تھا کبھی تھا لیکن اب آمون دورتمند نہیں رہا جو کچھ تھا سکت تم نے لے لیا آلی جناب یہ خزان چیئے مابد آمون ہے نادانستگی میں آپ نے ایک اچھی خبر دے دی ہے اچھی خبر مطلب ہاں یہ آپ کو بعد میں معلوم ہو جائے گا حرکت کریں بہت سے پیامبر دیگر پیامبروں پر فضیلت اور بردری رکھتے ہیں دادا جان تو کیا آپ سے پہلے بھی بہت سے پیامبر گزرے ہیں ہاں میری جان مجھ سے پہلے بھی کئی پیامبر گزرے ہیں اور میرے بعد بھی آتے رہیں گے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں نوح اور میرے دادا ابراہیم مجھ سے پہلے گزرے ہیں اور یوسف اور دیگر پیامبر میرے بعد ہوں گے آخری پیامبر کے جن کا نام احمد ہے میرے چچا اسماعیل کی نسل سے ہوں گے بابا کون سے پیامبر تمام پیامبروں سے بردر و والد ہے وہ جن کی لبولت کا دائرہ سب سے وسیع ہے ہر فرستالہ نبی کسی خاص خرطے کی ہدایت پر معمور کیا جاتا ہے بس ان میں صرف اپنے قوم کی ہدایت پر معمور ہوں لیکن ایک پیامبر ایسے بھی ہیں جو پوری کائنات پر خدا کے احکامات کے نفاظ پر معمور ہے اور وہ آخری پیامبر ہے بنیامین ابھی تک جو نہیں آیا بابا کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کا منتظر ہوں پریشان مت ہوئی بابا میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں کو بھر بے میں سمجھ گئے ٹی اور مناε کو بегда میں زمینوں پر تخم پاشی کے لیے کیا ہوا تھا اگرچہ پیداوار نہ کافی ہے لیکن اگر یہ کم مقدار بھی کاش نہ کی گئی تو ہم سب بھوک سے مر جائیں گے حق کیا تھا سوچا پہلے ذرا آرام کرلوں پھر بابا سے ملنے جاؤں بینیامین تم تو جانتے ہو کہ وہ سورج خروب ہوتے ہی تمہارا انتظار کرنے لگتے ہیں تمہیں انہیں یوں انتظار نہیں کروانا چاہیے کبھی کبھی کوئی کام پڑ جاتا ہے تمہیں مصروف ہو جاتا ہوں دانستہ تو ایسا نہیں کرتا نا بینیامین بہانے مت بناو کیا تم نہیں جانتے گی تمہیں بابا سے ملنے جانا چاہیے تھا کیوں نہیں کیوں نہیں جانتا جانتا ہوں محصد خواہ ہوں اچھا چلیں آپ بابا کو مزید انتظار مت کروائیں چلیں مجھے معاف کر دیجئے بابا بابا میں وعدہ کرتا ہوں زمینوں سے واپسی پر سب سے پھیلے آپ کی قدم بوسی کے لئے آوں گا یوسف کے جدائی میں میں جس کرب سے گزر رہا ہوں وہی میرے لئے کافی ہے اب تم مجھے اور تکلیف مت پہنچاؤ میرے بچے خدا مجھے ہر کس نہ بخشے اگر میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤں دوں یوسف کے بعد میرا تمہاری سوا کوئی نہیں تمہیں دیکھنے سے مجھے تسکین ملتی ہے مجھے تسکین ملتی ہے مجھے تسکین ملتی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آمون اور آئین آمون پرستی کے خلاف اقدامات کرنے کے لئے جناب فرما روا کو ہمیشہ کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے کا کہا تھا کہیں اب وہ مناسب وقت تو نہیں یہاں پہنچا ہے جی بالکل بانو نفرتیتی اور آسنات ہمیں یوزار سیف کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں مابد آمون کے طرف داروں کی اکثریت اب اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے خزانے بھی خالی ہو چکے ہیں میرے علم میں ہے اور یہ بھی کہ مصر کی اکثریت یکتہ پرست ہو رہی ہے اب تمام شہروں میں یہ منادی کرا دی جائے کہ آج کے بعد مصر کے لوگوں کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہوگا آپ نے سنا جنابِ حورم ہو ہم یکتہ پرست ہیں اور آج کے بعد آمون پرستی جرم شمار کی جائے گی اس کے باوجود کے معابد آمون میرے لئے قابل اعترام ہیں لیکن میں اپنے نظریات اور قائد پر اپنے خداوندگار کے فرمان کو پرچی دوں گا ہمیں آپ سے اسی جواب کی توقع دی جس طرح آپ نے سرحدوں کو دشمنوں سے پاک کیا ہے اسی طرح شہروں کو بھی شرک و بد پرستی سے پاک کرنا ہوگا فرما روا کے حکم کا تابعہ اپنے فرمان کو نافذ علمل سمجھے ہمیں معابد کی مضاہمتوں اور یکتہ پرستوں اور بد پرستوں کے معابین تصادم کے لئے ہما وقت آمادہ رہنا ہوگا بہتر ہوگا کہ لشکر مصر کو بھی مکمل آمادگی کا حکم دے دیا جائے این ممکن ہے کہ ہمیں اٹھتے ہوئے فتنوں کو خاموش کرنا پڑے باوجود اس کے کہ میں کچھ تو خون کے شدید مخالف ہوں لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں اجتناب ناگزیر ہو چکا ہے ہم نے برسوں صبر کے اور معابد کے خلاف ہر قسم کی کاروائی کو التوا میں ڈالتے رہے مہد اس لیے تاکہ اس تبدیلی آئین میں بے گنہوں کا خون کم سے کم پہے آپ فکر مت کیجئے مہمیت کا تاہوکے کوئی ہون ریزی نمو موسیقی ناتون اور جنابِ یوزار صرف گہری دلی واپس تک ہی رکھتے ہیں پرمارمہ جنابِ یوزار صرف کو ایک راہ نمائے الہی کی نظر سے دیکھتے ہیں اے نبیِ خدا دعا کیجئے کہ اس تبدیلی آئین میں کسی کا خون نہ بہے اور کسی بے گناہ کی جان سایا نہ آلہ آداب کے حصول کے لیے بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے بساوقات ایمان کے پودے کی آبیاری کے لیے بہت زیادہ خون بہانا پڑتا ہے یہی خون ہے جو تاریخ دلوں کو روشن اور مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے لیکن اس حد کے باوجود میں امید کرتا ہوں کہ خدا بند یکتہ اپنے پیروکاروں کی نفرت فرمائے گا اور اس مبارزے میں کفر و شرک پر ایمان کو غلب آتا فرمائے گا پور مصر میں قاسد روانہ کردور ہر جگہ آئین یکتہ پرستی کے بطور سرکاری آئین اعلان کرا دوں مابت کے سربراہوں کو بھی خبردار کرا دیا جائے کہ آج کے بعد آمون پرستی کی ترویج و تبلیغ جرن شمار کی جائے گی اور منادر کرنے والوں کو حکم دے دیں کہ شہر شہر جا کر یہ خبر عام کر دی جائے جا امید کرتا ہوں کہ آمون میرے سمد پر مجھے بخش دے گا کیونکہ میں مجبور ہوں میں جس طرح آمون کو مصر کا عظیم خدا سمجھتا ہوں اسی طرح آخناتون کو بھی مصر کا عظیم فرمائے گا اور خداوں کا بیٹا گردانتا ہوں اگرچہ آخناتون آمون کا ایک ناخلپ بیٹا ہے کہ جس نے اپنے باپ آمون کے ساتھ خیانت کی ہے اور اس کے آئین کو بدلنے کا حکم دیا ہے جناب آخناتون اور عزیز مصر جناب جزار صفح حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگو خداوں کی پرستش کرنا گناہ اور جن جمار کیا جائے گا مجھے پتا تھا کہ آخرکار یوزار صفح جناب پرستوں کی بساتھ الٹ کر رکھ دے گا لیکن کاہنوں سے ہوشیار رہنا ہوگا وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگو خداوں کی پرستش کرنا ناقابِ معافی جرم شمار ہوگا خود یوزار صفح نے ہمارے لئے کیا کر دیا ہے جو اب اس کا خدا ہمارے لئے کرے گا یوں کہو ناگے چونکہ یوزار صفح نے تمہیں بلندی سے پستی میں نہ کھڑا کیا ہے اس لئے تم اس کے مخالف ہو ورنہ ہم نے تو یوزار صفح میں محروموں اور محتاجوں کی خدمت و بھلائی کے سیوا کچھ نہیں دیکھا ہے اس نے تمہاری خدمت نہیں کی میں نے اور مجھ جیسوں نے تمہاری خدمت کی ہے اس نے آمون کے خزانوں اور ہم جیسوں کی جیبوں کو خالی کیا ہے تاکہ تم جیسے فقیروں اور محتاجوں کے پیٹ بھر سکیں تم جیسوں کو جو کہ یوزار صفح کے زخم خوردہ ہیں ان کی مخالفت کرنی بھی جائیے حیرت ہے کہ تم لوگ کس طرح ایک دکھائی دینے والے اور حاضر خدا آمون کو چھوڑ کر ایک اندکے اور غائب خدا کی پرسش کرتے ہو اس لئے کہ تمہارے ان دکھائی دینے والے اور حاضر خداوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا ہے جبکہ یوزار صفح کے اندکے خدا نے ہمیں قہت اور غلامی سے نجات دلائی ہے ہم یوزار صفح کے اس اندکے خدا کو تمہارے ان دکھائی دینے والے خداوں سے کہیں زیادہ حاضر و ناظر مانتے ہیں خدا ونکار مصر جناب آخناتون بزرگ اور جناب یوزار صفح حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہٰذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداوں کی پرستش کرنا ناکابِ معافی جرن شمار ہوگا خاموش ہو جاؤ خبیصو بند کرو خلافات بک رہے ہو کہن تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے جو اس صناب آخناتون کے فرمان کے خلاف بول رہے ہو یہ آخناتون نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کوچھا و بازار میں جا کر اس بات کی ترشیر کرو بے گل جناب آخناتون اور جناب عزیز کا فرمان ہے اور جو کوئی بھی دین اکتہ پرستی کی مخالبت کرے گا وہ کیٹ کر دیا جائے گا میں جانتا تھا کہ عزیز کے ان تمام اقتعامات کے یہی نتائل دوں ابھی بھی اکثریت آمون کی پیروکار ہے بہت سے لوگوں نے مابت کے باہر استعمال کیا ہوا ہے اور آمون کے دشمنوں سے مبارزے کے لیے آمادہ ہیں ہم اپنی بقا کی خاطر دفاع کرنے پر مجبور ہیں لہٰذا ہم یوزار سیف سے مقابلہ کریں گے آخناتون کو ابھی کہنان مابت کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کس طاقت کی بات کر رہے ہو ہمارے پاس اپنے لشکر تک تو ہے نہیں اسی عوام کے ذریعے اگر ہم انہیں ہی آمادہ اور مسلح کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں خداونگار مصر جناب آخناتون اور جناب یوزار سیف حکیم کے فرمان کے مطابق آج سے مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا پرستش آمون اور دیگر بطوں کی پرستش کو چھوڑ کر آتون یعنی خدا یکتہ کی پرستش لازمی ہوگی میں جانتا تھا جانتا تھا کہ ایک نائل دن مصر کے لوگوں کا دین یکتہ پرستی ہو جائے لیکن آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یوزار سیف اور اس کے خدا کی بطولت ہے آمون اور کائنوں نے ہمارے لیے یہی کیا ہے جانی میں اپنے آباؤ اجزار کی دین کو چھوڑ کر یوزار سیف کے خدا یکتہ کی پرستش کرنے لگوں اگر یوزار سیفہ خدا نہ ہوتا تو مردہ میں مصر کو ناموز کرنے لگوں مردہ میں مصروں کی پرستش کرنے لگوں مردہ میں مصروں کی پرستش کرنے لگوں مردہ میں مصروں کی پرستش کرنے کوئی جرم ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو آمون جی پرستیس اور اس کی حمایت کرنا جن نہیں ہے نہیں ہے چھوڑ دو مجھے خداونگار مصر جناب آخناتون بزرگ اور جناب یزار سیب حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یقتہ پرستی ہے لہٰذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداوں کی پرستش کرنا ناقابع معاف جرن شمار ہوگا آئین آمون کاہنوں کے لئے بھلا کیوں کر برا ہونے لگا بہترین پرتیز زندگی بہترین اور مراغن غزائیں جوان اور خبرو دوشیزہ ہیں جب انہیں محسر ہوں گی تو بھلا وہ کیوں آئین آمون کے مخالف ہونے لگے تو کیا یہ جائز ہے کہ جزار سیب مصر کے تمام لوگوں کو اپنا اور حکومت کا غلام بنا لے اور ہم جیسوں کو زلط کی پستی میں دھکیل دے خیر ہمارے لئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم شروع سے ہی غلام تھے اور غلاموں کسی زندگی گزاری ہے ہمارے لئے تو کچھ بھی نہیں بدلا غلامی تو تم جیسوں کے لئے دردناک ہے جو خود بہت سے غلام رکھا کرتے تھے جزار سیب کا سب سے بڑا دنائی ہے تم جیسوں کو بھی زبانے لگ گئی ہے وہ حق بجانب ہے بلندی سے پستی کی جانب آنا آسان نہیں ہوتا سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے آج سے آمون اور دیگر خداوں کے پیروکاروں کو یکتہ پرستوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم و زیادتی کا کوئی حق نہیں ہوگا یکتہ پرستوں پر ظلم و سیافی ناقابل معافی جن شمار کیا جائے گا یہ سب یوسیٰ عصیف کا کاناوہ ہے سنوے ہو میرے پیارے دوست لوگ خود اس کی پرستش کرتے ہیں یہ کافی نہیں اب اس کے خدا کی بھی پرستش کرنا پڑے گی البتہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود اور اس کا خدا دونوں ہی لائقے پرستش ہیں جن شمار ہوگا تمہیں آمون کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچنا آمون کی ہزاروں سال سے پرستش کی جاری ہے کوئی بھی یکتہ پرستوں پر ظلم و ستم کرنے کا مجاز نہیں یعنی خدا ہے آمون کی توہین کی جائے اور ہم خاموش رہے ہاں اگر یکتہ پرستوں کو ستا ہوگے تو مجرم قرار پاؤگے سمجھے دیکھ رہے ہیں آمونی کے شہر میں مختلف نو قداؤ اور ان کے مابت کے شہر میں یکتہ پرستوں آزاد ہیں اور آمون پرست پابن نفرین ان بے جان پتھروں کے خداوں پر نفرین مابد آمون پر میں کہتا ہوں بس کرو تمہیں ان کے خداوں کی یوں توہین نہیں کرنے چاہیے آخر آپ کس کے طرف دار ہیں میں آمون پر لانت بھیجنا چاہتا ہوں کائنوں کی توہین کرنا چاہتا ہوں تم اگر ان کے خداوں کی احانت کرو گے تو وہ بھی تمہارے خدا یکتہ کی احانت کریں گے کہہ تم یہ پسند کرو گے نہیں نہیں ہرگز نہیں لیکن خداوند یکتہ کی قسم میں نے ان ارباب مابد کے ہاتھوں اتنے رنج اٹھائے ہیں کہ مجھے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے کیا خوب تماشا کھڑا کروا دیا ہے یوسف تم نے تم حق پجانے پہو اگر میرا خدا بھی مجھ پر ایسی بے شمال انعیت کرتا ہے میں بھی زمین و آسمان کو اس کی پرستش کرنے پر مجبور کر دیتی کیا بات ہے مجھ سے کیا کام ہے علی جناب وہ کافی لوگ آمون پرستی کی مضمت اور یکتہ پرستی کی ترویز کر رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب جناب آخمہ ہو کا کیا فیصلہ ہے اور کیوں کوئی کر رہے ہیں نہیں کرتے مسلسل منادی کی جا رہی ہے اور یکتہ پرستی کا بطور سرکاری آئین اعلان کیا جا رہا ہے کیا وہ لوگ علل اعلان یکتہ پرستی کی ترویز کر رہے ہیں ہم نے خود کو خال میں بند کیا ہوا ہے اور اپنے اطراف سے بلکل بے خبر ہے جبکہ یزار سیف نے اپنا کام کر دکھایا ہے اور آخر کار آمون پرستوں کی روپر کاری ضرب بھی لگائی دیتی ہے ہمیں خوش کرنا ہوگا ہمیں مل بیٹھ کر منصوبہ بنانا ہوگا جس وقت آپ کو لاحے عمل بنانا چاہیے تا نہیں بنایا جس وقت میں نے کہا تھا کہ یزار سیف اور آخناتون کو راستے سے ہٹا دے نہیں ہٹایا اور اب ان سے نمٹنے کے لیے منصوبہ سازی کرنا چاہتا ہے میں نے ہر ضرور اقدام جو کرنا چاہیے تھا کیا البتہ ہر وہ اقدام جس نے یزار سیف کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے آپ نے صرف بیٹھ کر اماشا کیا ہے مجھے ماننا پڑے گا کہ یزار سیف اور اس کا خدا بہت قادر و طوانا ہے خدا یزار سیف کا بھی نہیں بلکہ ہم نالائے کو ناتوا ہیں کیا پادیا مون خود کو جناب آخمہو سے زیادہ عقلمت سمجھتا ہے کیوں نہ سمجھے جب آخمہو کی فہم و فراست کسی کام نہیں آئی تو ساہر ہے کہ ایسے میں پادیا مون کو اپنی صلاحیتوں پر ہی بروسہ کرنا پڑے گا میں نے دیکھا تو نہیں لیکن اس کی قدرت کا مشاہدہ ضرور کیا ہے یزار سیف تو میرے لیے قابل اعترام ہے لیکن یزار سیف کا خدا ہے کون جو اس کی پرستش کروں اگر تم نے اسے دیکھا ہے اور اسے بچانتے ہو تو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی اسے جان سکے یزار سیف کا خدا وہی ہے جو اس کی بتائے ہوئی تعبیر کو سچ ثابت کرتا ہے اور اس کے کیے ہوئے وعدوں کو عملی جامعہ پہناتا ہے اگرچہ میں نے اس کے خدا کو نہیں دیکھا لیکن اس کے آثار اور اس کی موجودکی کو محسوس ضرور کرتا ہوں اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو خدا مجھے دکھائی نہیں دیتا اسے عامل پر جو مجھے دکھائی دیتا ہے اور میں اسے چھو سکتا ہوں بلا اسے کیوں ترجید ہوں اس حساب سے تو تمام موجودات ہی قابل پرستش ہوئیں وہ خدا جو اپنے پیروکاروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے اور نہ ہی ان کے کسی بھی دکھ و درد کا مدعوہ کر پائے کیا وہ قابل پرستش ہیں ہاں وہ خدا جو اپنے دشمنوں سے سختی سے انتقام لیتا ہے وہ قابل پرستش ہیں آج کے بعد سے آمون کے دشمنوں اور یکتہ پرستوں کا جواب یہی ہوگا پادیام انہوں اور دیگر کاہینوں کے لیے ایک انسان کا قتل کرنا ایک چھونٹی مارنے کی مترادف ہے بھلا کوئی کسی بے گناہ انسان کی جان اتنی آسانی سے کیسے لے سکتا ہے میں تو کاہینوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہتا تھا لیکن وہ اس قابل ہی نہیں ہے آج کے بعد آمون اور دیگر خداوں کی پرستش اور آمون پرستی کی تبلیغ و ترویج جرم شمار کی جائے گی اور اس کے مبلغین کی سزا قید ہوگی اگر دوبارہ کسی یکتہ پرست کو مارا گیا تو مامت سمیت انہیں نیست و نابود کر دوں گا جگہ جگہ اعلان عام کروا دیجئے کہ آج کے بعد بد پرستوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں اور یکتہ پرستوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی صورت میں سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے موسیقی یہ دیکھو یہ رہی ہے سن رہی ہو یہ سب یوزار سیو کے کارنامی ہے جب تک سب کو اپنے خدا کے پرستش پر مجبوط نہیں کرتے گا وہ دست پردار ہونے والا نہیں پتہ نہیں بانو ان تمام حالات سے آپ خوش ہیں یا نا خوش یوزار سیو کے خدا کی پرستش کی جانے چاہیے یا نہیں ابھی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچی لیکن میرا خیال ہے کہ اس خدا کے پرستش کرنی چاہیے اکثر لوگ تو جوسو کے خدا کے پرستش کرنے کے بجائے خود اس کے پرستش کرتے ہیں مجھے اس کے خدا کا تو پتہ نہیں لیکن تم ہی بتاؤ واقعی وہ لائق پرستش نہیں ہے اب تک مصر کے تمام نعمتوں پر صرف کائینوں کا حق کے تصورف حاصل تھا لیکن اب تمام نعمتوں پر تمام اینے مصر کا یقصہ حق ہوگا اس میں کیا حرج ہے بولو؟ اور کیا اس نے دولت مندوں سے ان کی تمام دولت لے لی ہے میں تو کہتا ہوں اس نے جو کیا بہت اچھا کیا کائینوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے ہاں ہاں اور کیا؟ یوسف نے مصر کے تمام طبقات کی چھان پھٹک کر داری بس اتنا ہے کہ بجائے اس کے چھان پھٹک کے سامل میں چھوٹے چھوٹے ذرات چھن کر زمین پر گر پڑے بڑے پڑے اور موٹے موٹے کنکر قدم میں گر رہے ہیں اوٹے فائنیے ہاں 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 اور جا تبہی یادے یوسف بچپنی سے غلاموں اور محروموں سے بڑی محبت سے پیش آیا کرتا تھا ایک پال میں نے ایک موٹی اسے حدیتن دیا تو اس نے وہ پیش کر سب قصر کے خدمتگاروں پر خرج کر دیا ہمیشہ قصر کے خدمتگاروں اور غلاموں سے جا کر ان کی احوال پورسی کیا کرتے تھے ہمیشہ ان کے غم گساری کیا کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہم کہا کہ ان چن سالوں میں صرف مابت کے خادموں اور کہانوں کی فکر میں لگے رہے اور خود عوام سے ان کے درپیش مسائل سے بلپل غافر ہے جو ہونا تصو ہو گیا اب ہمیں چارہ ایکار سوچنا ہوگا کتنے ہی لوگوں نے یوزار صیف اور آقناتون کی جان لینے کا صرف قصد کیا تھا لیکن ہمیں بہت پہلے ہی ان دونوں کا کام تمام کر دینا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ اب ہی ہم لوگوں کو آمون کے گر جمع کر سکتے ہیں آمون کی اس باقی ماندہ دولت سے لوگوں کو خرید کر انہیں مسلح کر سکتے ہیں خدا یوزار صیف کے پیروکاروں کے لیے کہیں بھی جائے آمان نہیں ہونی چاہیے ہمیں ہر وقت ان کی طاق میں رہنا چاہیے اب تک مابت کے کہنوں اور آمون کے طرفداروں کی بڑی تعداد گرفتار کی جا چکی ہے یعنی جو بھی یوزار صیف کے خدا کی احانت کرتا ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے پادی آمون کو چاہیے کہ وہ اپنے شپاہیوں کے ہمراہ جا کر اپنی نگرانی میں گودام پر حملہ کر کے مابت کے لیے ان کی گندوں کو اپنے قبضے میں لے لیں میں ان کو ایسا سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے یہ گناسی بھال نہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کھوکوشی ہے آپ مناسب اور نامناسب ہی میں لگ رہے ہیں مجھے قبول نہیں کہ کوئی اور مجھے حکم صادر کرے آپ کی اسی خاموشی نے سب کچھ برباد کر ڈالا تم صرف جانے گواہوگے اور بس میں آئین آمون پرستی کی بقا اور آئندہ کی فکر میں ہوں اور تمہیں انتقام لینے کی فکر سارا سوچنے دو تاکہ کوئی مناسب حل مل سکے آپ یوں ہی بیٹھے بس مناسب حل تلاش کرتے رہیے اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا اور کیا کرنا ہے خوب جانتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاملے کو مزید نہ بگھار دے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے وجود سے برطر اور بالاتر وجود کی پرستش کیجئے ایک ایسی ہستی کے جس کی تمام صفات آپ کی صفات سے بڑھ کر ہوں آیا پتھر اور لکڑی آپ سے برطر ہیں یا آپ ان سے مختلف اقسام کے جانور آپ سے بالاتر ہیں یا آپ ان سے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مخلوقات آپ سے کم تر اور آپ کی تابع ہیں یعنی ہم تمام موجودات سے بالاتر ہیں جناب یقینا ہم انسان تمام مخلوقات سے برطر اور بالاتر ہیں کیا آپ مجھے کوئی ایسی ہستی بتا سکتے ہیں جو انسان سے بھی بالاتر ہو تمام خدا تمام خدا یہ ہم انسانوں سے بالاتر ہیں وہ خدا جو خود پتھر اور لکڑی کے تراشیدہ ہیں یعنی پتھر اور لکڑی آپ سے بالاتر ہیں یہ بے جان ناتوان اور بے بس خدا کہ جن کے بس میں نہ کوئی خیر ہے نہ شر وہ زیادہ لائک پرستش ہیں یا وہ خدا یکتہ کے جس نے اپنی لازوال قدرت سے سات سال بارش برسائی تاکہ آپ لوگوں کو قہد کے زمانے میں موت سے نجات دے ہم اس خدا کی پرشتش کرتے ہیں جس نے اپنے خداکار بندوں کی نجات کے لیے اپنا پیامبر بھیجا اور اسے سالوں مختلف وزیرتوں اور تکلیفوں سے گزارا اور پرسوں اسے زندان کی تنائی میں رکھا تاکہ ایک دن اس کی وساطت سے اپنے بندوں کو نجات دنائے اگر ہم معبت سے اسی ہلیے میں باہر نکلے تو سب بھاب جائیں گے کہ ہم جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ہم سے مقابلے پر اتر آئیں گے پیازہ بہتر ہوگا کہ ہم سادے لباس میں زیرے لباس ہتیار چھپائے ہوئے ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج یا اندرمیان میں ہو تب گوداموں کے سامنے ملیں گے البتہ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح گندم لینے کی خرصے گودام پہنچوں گا اور مناسب موقع ملتے ہی ہم وہاں کے کارکنوں اور سپاہیوں اور نگہبانوں پر حملہ کر دیں گے اور ہم لوگ تمام گندم اپنے قبضے میں لیں گے اور اگر کسی نے بھی مضاہمت کی مار ڈالیں گے اور اب تین تین چار چار کی ٹولیوں کی صورت میں خاموشی سے مابت سے باہر نکلیں اور گندم لادنے کے لیے کچھ جانور بھی اپنے ساتھ لے لیں موسیقی 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 موسیق پانچھا پانچھا بے مانے آگیا ہے دیس بے مانے پانچھا کیا ہوا کیا ہوا دس بے مانے اگلا شخص تیس سیمانے آگے آئیں پندرہ آگے آئیں آگے آئیں خدا کرے کہیں دے نہ ہو گئیو سب نے زہری لباس تلوار چھپائی ہوئی تھی جلدی کرے حیران کیوں ہیں ہم بھی دوسروں کی طرح گندم لینے کے لیے آئے ہیں کیا اس سے پہلے محبت نے کبھی آپ سے گندم نہیں لی اگلا شخص تیس سیمانے اگلا شخص پچاس سیمانے ملی کے پر ملی کے پاروں موسیقی 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 گندوں کے زقیر کو جلانا لو تطورہ تسنٹ interessante مجھے دو جا کنی ہے چنا میں ہمزر سی باغ گے ہمزر سی باغ گے چنا میں ہمزر سی باغ گے ہممزر سی باغ گے لوگوں ہمزر سی باغ گے پکڑ لو انے لوگو ہونس سی فارج ہونس سی فارج جوناب ہونس سی فارج 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 شکر ہے کہ نبی خدا کو کوئی گزم نہیں پہنچا یوزار سی ف کی راہ میں چاند دینا بڑی سعادت ہے یوزار سی ف میرے لئے میرے لئے موسیقی 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 خداوند آپ کو اپنی جوارِ رحمت میں جگہ دے بنتو آپ نے راہِ خدا میں جان دی ہے اور آپ کو ایک مردِ خدا کی طرح ہی موت آنی چاہیے تھی انہیں اپنے ساتھ لے جائیں آمون کے سپاہیوں کو زندان لے جائیں زخمیوں کی مرہم پٹی کریں اور مقتولین کو تدفین کے لئے لے جائیں آپ کے شہروں کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے گا ان کا خون بہا انہیں اپنے خون سے ادا کرنا ہوگا موسیقی راستہ دو ایک طرف ہو جاؤ آگے آئیں آگے آئیں چلی کریں آگے آئیں آگے آئیں موسیقی 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 یہ چاہتے ہیں کہ آج کے اس خون خرابے کے اصلی محرکین کے طور پر ہمیں یوزار صیف کے سپاہیوں کے حوالے کر دیں اور وہ نتیجتا ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ بالکل واضح ہے جناب آخمہو کو انہی کے کمرے میں قید کر دیا جائے اور اگر کوئی انہیں رہا کرنے کی کوشش کرے تو قتل کر دو یہ کیا کر رہے ہو پادیامون یہ کاہن آزم آخمہو ہے کسی کو ان سے کوئی ساروکار نہیں ہونا چاہیے اگر تم لوگوں نے معابت کی نجات اور لوگوں کو امادہ کرنے میں تعبون کیا تو معابت کی نجات کے بعد انہیں رہا کر دیا جائے گا اگرچہ یہ سکت بے وقوفی ہے پھر بھی یہ جیسا کہیں ویسا ہی کروں لے جاؤ انہیں تم لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ لوگوں کو امادہ کرنے میں تعبون کرو گے لہٰذا اب یہاں کسی کو بھی ٹھڑھنے کی ہر کسی چاجت نہیں یہ کاہن آزم کا حکم ہے اس کے ساتھ تعبون کرو میرے خداوندگار کا سرکاری آئین کی تبدیلی اور آئین آمون پرستی سے بیزاری پر مبنی فرمان کا اعلان کر دیا گیا ہے اس دوران کافی شدید منفی رد عمل بھی دیکھنے میں آیا اور نتیجہ دن کئی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی عزیز مصر جناب یوزار سیف تشریف لا رہے ہیں کیا بات ہے جناب یوزار سیف آپ اتنے برہم کیوں ہیں آج لشکر نابد کے سپیسہ رار پادی آمون نے اپنے چند سپاہیوں کے حمراہ تبس کے گوداموں پر حملہ کیا کئی افراد کو قتل اور کئی ایک کو زخمی کر کے فرار ہو گئے وہ گوداموں کو بھی نظراتش کرنا چاہتے تھے مگر ہمارے بروقت پہنچنے پر نہ کر سکے آپ کو تو کوئی زخم نہیں لگا جسمانے تو کوئی نہیں البتہ اس تکلیف دے واقعے نے میرے روح کو شدید مجروح کیا ہے تو نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ اب دن دہارے وہ ہمارے سپاہیوں اور گوداموں پر حملہ کریں آپ یقین رکھئے جناب فرمہ روح اس واقعے کے سرکردہ ناصر کے ساتھ سکت کاروائی کی جائے گی کہنہ نے معابد آمون کو بغاوت کا مطور جواب دیا جائے گا حرم ہوں غور سسنو میں حکم دیتا ہوں کہ معابد آمون کا محاصرہ کر کے آمون کی مجسمے کو نابود کر دیا جائے اور کاہنوں کو معابد سے نکال کر معابد کا دروازہ مقفل کر دیا جائے خون ریزی سے حد المقتور اجتناب کیا جائے اور اصلی محرکین کو گریفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اطاعت آل جناب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی کہاں چلیں بانو یہ کیا آپ تو پھر چل پڑی اب مجھ سے مزید یا نہیں رکا جا رہا میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ یوسف کامیاب ہوگا یا نہیں یہ جنگ مصر کے خداوں کی یوسف کے خدا کے ساتھ جنگ ہے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون کامیاب ہوتا ہے اگرچہ میں جانتی ہوں کہ فتح آخر کس کی ہوگی اپنے خداوں کا دفاع کیجئے اپنے آباؤ و ازداد کے آئین کی حفاظت کیجئے خدایان مصر خطرے میں ہے محبت کا دستر خان آپ کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے آئیے آمون کے مہمان بنیے دشمن کے سامنے جڑ جائیے اجازت مت دیجئے کہ آمون کا اتنا قدیم آئین یوسف کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے اپنے آباؤ و ازداد کے آئین کی حفاظت کیجئے وہ خدا جو صرف اپنے کائنوں اور خادموں کے پیٹ بھرنے کی فکر میں رہتا ہے لیکن اپنے پیروں کاروں بھی فلا بہبود کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتا ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے ہاں ہاں بلکل اور کیا تم کافر ہو گئے ہو یوزار سیف نے تم سب کو کافر کر دیا ہے ہاں میں خدا آمون کا منکر ہو گیا ہوں اور اس کے دفاع کے لیے کوئی اقدام نہیں کروں گا آئیے 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 اندر تشریف لائیے اور آمون کے درسرخان سے بہرامند ہوئے سال ہمارے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنا پیٹ بھرتے رائے آئیے رہے آئیے رہے ہر خاص وام کے لیے ہے کیا ہوا کیا ہو گیا بانو کچھ نہیں کچھ نہیں پس سرا یوں ہی کچھ کیا تھا یا بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے بانو کیا ہوا آپ کیوں رو رہی ہیں مازی ہے کیا کے پیٹ قیسم بے خدا یوزار سیف یوزار سیف آنے والے ان دنوں سے بہ خوبی آکا تھا میں اس بات کی قواہ ہوں نظر آنے سندھے کی پیٹی میں ڈالتے جائے ایک روز یوزار سیف پوتی فار کے لئے نصر کے مستقبل کے متعلق پیشنگوئیاں کی ایک کتاب پڑھ کر سنا رہا تھا دکھنے والے نے پیشنگوئی کی تھی کہ ایک دل آئے گا کہ جب عمرہ اور فقرہ کے مابین کا یہ موجودہ فرق ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی آمون کا بہرکار نہ رہے گا تب یوزار سیف نے کہا تھا کہ یہ انقلاب ایک مرد آسمانی ایک فرسادہ خدا کی وساطت سے رنبہ ہوگا اور آج میں اس مرد آسمانی اس فرسادہ خدا کو دیکھ رہی ہوں تحجب ہے آخر یوزار سیف یہ سب کچھ پہلے سے کیسے جانتا تھا ظاہر ہے وہ پیامبر خدا ہیں بانو آپ مابت کی حمایت کے لیے نہیں جائیں گی آخر آپ ایک زمانے میں مابت آمون کی دیوی ہوا کرتی تھی وہ مابت جو یوزار سیف کے خلاف اختام کرنے کا رادہ رکھتا ہے تناول فرمائیے تناول فرمائیے آپ لوگ آمون کے اس وسی دستقان کے مہمان ہیں خوش آمدید ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آمون کا ہی عطا کردہ ہے آمون ہمارا قدیمی خدا اور ہمارا پشپنا ہے آمون کے دشمروں کے مقابل اس کی حمایت کیجئے تناول فرمائیے رفرین بر آمون ہوتا خدا کی لانہ دو یوزار سیف برد رفرین برد اس بنانے آمون رفرین بر آمون ہوتا حملی دیکٹائی نوزار سیف کے ذکر کرتا محمد کا خدم رکھنے کی ہمارے اچھان صدیوں سے آمون کی حبادت کی خاطر اپنی جانیں نسان کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم اس کے صالح فرزند ہیں جو آمون کی خاطر اپنی جان دے دیں گے جہانِ عبدی میں آمون ان کا محافظ ہوگا خوش آمدید خوش آمدید گھرہ تناول فرمائیے تناول فرمائیے اور دشمرانِ آمون پر نبید کیجئے آمون اور آمین مردشمنانِ آمون لفرین مردشمنانِ آمون ان آمون پر نبید کیجئے آخر ایک بے گانا چرباہا ہمارے اباؤ اجزاد کی سرزمین پر ایک نیا آئین کیوں نافذ کرے سرزمینِ بسر کا فرمانوہ جزار سیف کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے اس نے دینِ آمون میں خیانت کی ہے وہ ایک کافر ہم اسے مار ڈالیں گے ہم آمون کے دشمروں کو مارد نہیں دیں گے ہم انہیں مار ڈالیں گے مرد پار یعظار صاحب معبد عامون اپنے حامیوں کی پناہ گاہ ہے معبد عامون میں قہد کے کوئی آثار نہیں آئیے آئیے اندر تشریف لے آئیے آمون کا فصیح دستر خان آپ کا منتظر ہے آمون اپنے طرف داروں اور مہمادوں کو خوشاندید کہتا ہے بے چارہ آمون کھانا کھلا کھلا کر آمون کے طرف دارے کھٹی کیا جا رہی ہے خداوں کا خدا آمون آپ کی مدد کا طالب ہے ایک کنانی چرواہے کے مقابل آمون کی نصفت و حمایت کیجئے تشریف لائیے اور لذیذ و مرخم غزاؤں سے آرے اوہ یبونی یہ ہی چرواہا ہے جو گزشتہ بارہ سالوں سے قہد زدائی سرزمین مصر کو تمام فرما رواوں سے کہیں بہتر طور پر چلا رہا ہے لیکن تم مابت کہنوں اور تین ہزار سال پرانے آئین کے وارثوں تم لوگ آج گدھا کری پر اتر آئے ہو اے بولیہ تم اپنی افعاد سے بڑھ کر بات کر رہی ہے کیا خرافات بک رہی ہے پرسو تم کہنوں نے اس بے بو قدر خرافات بکنے والی کا چھوٹا کھانا کھایا ہے خوفو سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کہ زلیخہ کون ہے زلیخہ ہم سرے پوتی فار یہ تو سپاہیوں کیوں ختم کی جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ مابت پر لشک کشی کے لئے آ رہے ہیں زیرا دیکھنا ان کا سپا سلال یو زاسیف تو نہیں نہیں مجھے تو جنابِ حورم ہوپ دکھائی دے رہے ہیں آخرتوں کے سپاہی اسی طرح پا رہے ہیں لگتا ہے مابت پر لشک کشی کا احضہ رکھتے ہیں چلو 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 حورم ہوپ کسی صورت رحم نہیں کرے گا خداون ساکنینے مابت پر رحم کرے چلے یہاں سے چلتے ہیں ہمیں دیکھنے چاہیے کہ یہ مابت کے مفت خور کاہین خورم ہوپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں چلو چلیں یہاں سے آخرتوں کے سپاہی خورم ہوپ کسی صورت رحم کی میاں رہے ہیں حجران ساکنینے مابت پر رحم کیجئے دروازے بند کر دے دروازے بند کر دے آمو موقع سکتہ کر دے آمو موقع سکتہ کر دے دروازے بند کر دے دروازے بند کر دے آمو موقع سکتہ پہ دے آمو ہوت کا ایتفا کرے آمو hyped کا ایتفا کرے آمور کا دفا کرے آمور کا دفا کرے نفیم برلش کرے آمور آمور کا دفا کرے نفیم برلش کرے آخ نردور 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 амุ ihre ھوٹ 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 موسیقی 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 اور آج سے مردوں میں مصر کا سرکاری دین یکتہ پرستی ہے یکتہ پرستی یعنی دین ابراہیمی کی پیر بھی لہٰذا اسے قبل کے میں مجبور ہو جاؤں اور جبراً دروازہ کھلوا جائے دروازہ کھول دیں اور ہتھیاں ڈال دیں تمہیں کیا ہو گیا یہاں رمو تم تو مصر کے عظیم خدا آمون کے پیروکار تھے تم تو ہماری ہی حمایت سے لشکرے مصر کی سپاس آلاری کے منصب پر فائز ہوئے ہو پھر تمہیں کیا ہوا کیا تم سب کچھ بھلا بیٹے ہو جناب آخ نتون میرے لئے زمین پر خداوں کے جائے نشیر کی حیثت رکھتے ہیں اور جب میں انہیں خداوند آخ نتون کہہ کر مخاطب کرتا ہوں تو میرے لئے پہلے فرمان آخ نتون اور پھر فرمان آتون میں خون ریزی کے عادہ نہیں رکھتا لیکن اگر مجبور کیا گیا تو یہ بھی کر گو مابت کے سپاہی اور نگبان خداوں کی حرمت کی پازداری کا دفاع کریں گے اور آپ کے سپاہیوں کو مابت میں داخل ہونے کی ہرگی سے جانت نہیں دیں گے جناب آخ نتون نے مجھ حکم دیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے سختی سے پیش آنے سے گریز کروں اور خون ریزی سے اجتناب مگر یہ کہ مشبور کر دیا جاؤں لہٰذا ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دیں اور مابت جیسی مقدس جگہ پر بے گناہوں کا خون بہائی جانے کا سبب مت بنیں مابت مقدس کی حرمت کی پامالی خداوں کی لانت اور آمون کے عذاب کا موجب بنے گی کسی میں بھی آمون کی توہین کرنے کی جورت نہیں بہت سے سنیں ہورمہو کبھی رحم سے پیش نہیں آتا میں خامدیوں اور سوریوں کے ساتھ جنگ میں اس کے ساتھ تھا میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ کس میں رحمی سے لوگوں کی تیہ دیکھ کر رہا تھا کیا کر رہے ہو یہ کیا فندول وقلاش ہے لوگوں کو کیوں خوف جدا کر رہے ہو اور امہو پیشی جورت ہر گرد نہیں کر سکتا بہت یہ آمون کے سپاہی آپ لوگوں اور مابت آمون کا دفاع کریں گے آمون کریں آمون کریں وہ دونوں سلا کر لیں ورنہ یہ سب کے سب مارے جائیں گے ان پر تار کھول ڈالو چلدی ڈالو جلدی ڈالو اپنے سپاہی یہاں سے واپس لے جاؤ تیرنداز تیر پھکیں تیر اندازو مجھوئی سر اٹھا تیر برسا دو 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 ڈالو اور ڈالو چلدی کرو مجھوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی 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 اور تمہیں بھی اپنے سپاہیوں کی طرح مر جانا چاہیے سپاہیوں کی طرح 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 سپاہی سپاہیوں کی طرح سپاہیą موسیقی ان تمام لوگوں کو جو معابد نے موجود ہے خبردار کیا جاتا ہے کہ میرے سپائیوں کے حملے سے پہلے وہ معابد سے نکل جائیں اور ہتھیار ڈال دیں وہ سب کا قتل عام کر دیں گے ہمیں بھی مار ڈالیں گے موسیقی اگر فل فور معابد کو خالی نہ کیا گیا تو اپنی اپنی جانوں کے آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے اگر میں نے حملے کا حکم دے دیا کعب میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے موسیقی 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 عظمت و بزرگی آمون کہاں اور یہ کمزور بزدل پیروکار گا موسیقی 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 کیا ہوا مولت طلب کی ہے تسلیم ہونے کو تیار ہے آنکھ ماہو ایک ہوشیار اور چالباز انسان ہے ہمیں اسے کوئی چال چلنے کی مولت ہرگز نہیں دینی چاہیے تمام زخمیوں کو لے جائے مقبولین کو بھی لے جائے ہمیں اس مجسمے کو توڑنا ہوگا نہیں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے ہمیں سخت ہی کرنے پر مجبور مت کریں میں آمون کو ضرور توڑوں گا تکہ سب جان جائیں کہ یہ پتھر کا مجسمہ لائے کے پرستش نہیں ہے آمون کے قہر سے ڈھریں وہ آپ لوگ اس سے شدید انتقام لے گا آپ ہماری فکر مت کریں آمون کو ہم سے انتقام لینے دیں آمون کے سامنے سے ہٹ جائیں آپ کو آمون کے قریب نہیں جانا چاہیے آپ کو آمون کی توہید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اسے پہلے کہ میرے غیظ و غزب کا شکار بچانے سے آمیس حج چاہیے حج داؤ آمون کی لانت ہو تم لوگوں پر آمون کی مار ہو تم لوگوں پر تو حیرت کی بکری حجب کجھے چاہیے چاہیے کیا کریں آمون مہین آمون مہین آمون مہین آمون کھانا آمون آمون خداوں کا خدا اپنے اصلی مقام یعنی آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا تاکہ مناسب وقت آنے پر سمین پر واپس لوٹے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لے آمون آسمان اکانی پرواز آگے آمون اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا آمون مصر کا خدا عظیم خائب ہو گیا ہے اور وہ بہت جلد انتقام لینے کے لیے واپس آئے گا مجھے یقین ہے آمون جرور واپس آئے گا اور سب سے انتقام لے کر رہے گا مجھے یقین ہے کہ آمون یہیں کہیں ہے یہاں سے باہر نہیں گیا ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے آم آپ موسیقی 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 آمون اوپر آسمانوں میں چلا گیا ہے یا نیچے زمین میں جنابِ حرمہو انہیں زندانے زاوی دا لے جائیے تاکہ بعد میں ان کا محاکمہ کیا جا سکے لانا تو تم پر آمون اور لانا تو تم پر آقمہو جس نے ہزاروں سال ہمیں فریب دیا ہے اس طرح کہنے کی تمہاری جرت کیسے ہو رہی ہے تمہیں آمون کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں آج شہر بھر میں چراغاں اور پرشکو جشن کا اتمام ہونا چاہیے میں آج کے دن کو بد پرستی پر یکتہ پرستی کے فتح کا دن سمجھتا ہوں اور پیامبرِ خدا جنابِ یوزار سیف کو اس کامیابی کی مبارک بات بیش کرتا ہوں اور میں آپ کا بھی سپاس گزار ہوں جنابِ غورمحوب آپ نے اس تمام معاملے کو نہایت مدبرانہ انداز میں سمجھلا ہے آفرین میں حکم دیتا ہوں کہ آج سے آمون کا نام قصر کے تمام در و دیوار سے مٹا دیا جائے اور اس کی جگہ آتون کا نام کندہ کروا دیا جائے یعنی خداِ یکتہ کا اور حکم دیتا ہوں کہ آخوہو اور ان کے شریع کے جرم ساتھیوں کو تعدمِ مرک قید میں رکھا جائے ہم اگر کشت و خون کے حق میں ہوتے تو آج ان کی زندگی کا آخری دن ہوتا لیکن ہم ان کی جاں بخشی کرتے ہیں تمام شہر میں چراغاں کیا جائے اور پورے مصر میں فتح و کامرانی کا جشن منایا جائے ماں ماں مجھے بہت بھوگ لگی ہے کچھ کھانے کو دے دو کچھ تو کرو یہودہ یہ بچہ بھوکا ہے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے لینے سے کیا ہوگا گروہ بھونے تک برداشت کرو تہت ہے خودانہ دن میں صرف ایک مرتبہ ہی کھانا کھایا جا سکتا ہے بچے تو یہ باتیں نہیں سمجھتے نا وہ بہت بھوکا ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرو نا چارہ بھی تو نہیں ہے سلام لاوی سلام بن یامین کیا ہوا آج راستہ کیسے پھول گئے نہیں وہ بابا نے مجھے بھیجائے جاؤ بیٹا جاؤ جا کر کھیلو مزاک مت کرو بھائی بابا کو ہم سے کیا مطلب پتہ نہیں بس انہوں نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائیوں کو یہاں بلاؤ خود انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بلا کر لاؤ کہا تو یہی ہے بابا نے تو برسوں پسے کوئی کلام نہیں کیا اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ خود بابا نے ہمیں بلوائے ہے قسم کی کیا بات ہے آخر آپ لوگ کو یقین کیوں نہیں آرہا بابا منتظر ہیں دوسرے بھائیوں کو بھی بتا دیں کہا یموین اپنے چچان کو بلا کر لاؤ جلدی کرو کہیں پھر یوسف کے پرانے زخم تو قریدنے کا ارادہ نہیں ہے بابا کا یوسف زخم نہیں غم ہے ایک ایسا در جو آپ لوگوں نے بابا کی روح میں ہوتا رہا ہے مجھ میں نہ نصیحہ سننے کا حوصلہ ہے اور نہ ہی تانہ اتشنہ برداش کرنے کا اور اجنے کے بجائے بہتر ہوگا ہم خود چل کر دیکھیں کہ بابا نے ہمیں کیوں بلایا ہے بہرحال میں نے پیغام پہنچا دیا ہے آنا نہ آنا اب آپ لوگوں پر منصر ہیں تھیروں ساتھی چلتے ہیں اب غصہ چھوڑو ٹھیک ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں دو گروہوں کی آقبت کبھی بخیر نہیں ہوتی اور خیر و برکت کی سعادت نصیب نہیں ہوتی بھلا تم میں سے کون بتا سکتا ہے کہ وہ دونوں گروہ کون سے ہیں میں بتاؤں دادا جان ہاں بتاؤ وہ جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے اور انہیں عذیت پہنچاتے ہیں آفرین ہے تم پر تم کس کے بیٹے ہو میں فرزندے لاوی ہوں اچھا تو تم کا ہاتھ ہو آفرین درست ہے خوب اور وہ دوسرا گروہ کونسا ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا تم اسے کون بتائے گا کیا میں بتاؤں دادا جان تمہیں تو میں پہچانتا ہوں اشبیل ہو تم فرزند بن یامین بتاؤ میری جان وہ جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتے آفرین میری جان جو بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہاں وہ عمر کے لحاظ سے ہو یا ایمان کے لحاظ سے دنیا اور آخرت میں ان کا انچام کبھی بخیر نہیں ہوتا وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی سرخ رو نہیں ہو سکتے میں ان کے لیے جنہوں نے اپنے پیامبر اور اپنے بوڑے ضعیف باپ کی حرمت کا پاس نہیں رکھا بہت فکر مند ہوں خداوند ان کی آقبت بخیر کرے سلام بابا سلام بابا آپ سب پر بھی خدا کا درود ہو سب آگے ہیں جی بابا یہ سختی اور خشکسالی ایک نعمت ہے اور میں مستقبل کے حوالے سے کافی پر امید ہوں البتہ تم جیسے سست کامچوروں سے کوئی امید نہیں ہاں موت کے دہان پر کھڑے ہیں بابا لیکن ان لوگوں کو تو کوئی پرواہ نہیں یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آخر کب تک یوں ہی سوگوار بیٹھے رہو گے میرا خیال ہے تم لوگ مرد ہو اور ہر ایک کے دوش پر پورے ایک خاندان کی زمداری ہے اب کیا چاہتے ہو کہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور اپنے خاندان کی ایک ایک فرد کو مرتا ہوا دیکھو آخر اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں بابا اگر تم مرد لوگ کچھ نہیں کرو گے تو کیا ہم خواتین کریں گی کوئی کوشش کوئی جنبش یو ہی بیکار تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا لیکن بابا آپ تو جانتے ہیں کہ آس پاس کے تمام شہر اور دیہاد بھی قہد کا شکار ہیں ایسے بتائے ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے اس تاجر ملیخہ اور چند دوسرے لوگوں سے سنا ہے کہ مصر کے حالات کافی بہتر ہیں عزیز مصر نے کافی مقدار میں گندم زخیرہ کی ہوئی ہے تم لوگوں کے پاس جتنے بھی دہرہ مدینار ہو سب جمع کرو اور مصر کے لیے روانہ ہو جاؤ شاید اسی طرح اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کر سکو یہاں بیٹھ کر صرف پریشان ہونے سے قہد کی مشکل تو حال ہونے سے رہی یہاں سے مصر تک کتنے ان کا سفر ہے تقریباً بیس روز راستہ کافی طویل ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اب ہم اپنے بیوی بچوں کی موت کا تماشا تو کرنے سے رہے گندم وہاں بھی نہ ملی تو کم از کم تسلیت ہو جائے گی کہ زندہ رہنے کے لیے ہم نے اپنی پوری کوشش تو کی اب تو مجھ سے اور میرے بچوں سے مزید بھوک بردائج بلکل نہیں ہوتی اگر قہد سے خاندانی وردی اسرائیل پر کوئی مصیبت ٹوٹی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا میرا خیال ہے کہ بابا کم مصر جانے کا حکم دینا اور گندم کے تلاش میں تگو دو کرنے کا کہنا یہ سب ایک آسمائش ہے شاید بابا یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ لوگ معافی کے لائق ہیں یا نہیں اگر نبی خدا آپ کو جانے کی ترخیق دے رہے ہیں تو تردد مت کریں وہ ایسی باتیں جانتے ہیں کہ جن کا تمہیں علم نہیں بے شک ان کے احکامات کی اطاعت ہی میں تم لوگوں کی فلاو بیبوت مزمی رہے جاؤ جاؤ اور جانے کی تیاری کرو موسیقی موسیقی موسیقی